موسیقی موسیقی حسین اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشر باباسی کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب آج وطن واپس پہنچ گئے دو دن پہلے تک تو یہ خبر تھی کہ شاید وہ پاکستان فیلحال واپس نہ آئے فیملی نے فیصلہ کیا کہ فیلحال ان عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا فائدہ نہیں جن فائدہ سے ان کے مطابق انہیں صاحب کی توقع نہیں لیکن اچانک دو دن پہلے یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ وہ صاحبک وزیراعظم پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اور آج کی فلائٹ لے کر آگئے اسحاگ ڈار صاحب آج پیش ہو گئے عدالت میں ان پر فرد جرم آئیت کر دی جائے گی کل میاں نواز شیف صاحب بھی اسی عدالت کے سامنے ایک نایب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اس پر بات کریں گے دوسرا عمران خان صاحب نے بھی نئے الیکشنز کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے ان الیکشنز کے بارے میں کیا وجہ ہے عمران خان صاحب کو نئے الیکشنز چاہیے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کر آدھو شبلی فراز صاحب سینیٹر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بہت شکریہ آپ کا چودری منظور صاحب ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ سمی ابراہیم صاحب سمی صاحب آپ کا بھی شکریہ ارفان قادر صاحب مائز صاحب موجود ہیں ارفان قادر صاحب صاحب اٹوری جنرل ہے بہت شکریہ آپ کا بھی اے واپس چوری صاحب تاڑے کو شروع اے واپس کیوں آئے نہیں میاں صاحب کوئی ہے مارکٹ کی خبر آپ کے پاس دیکھیں یہ پہلے تو وہ مریم نواز کی ٹویٹ تھی جس میں اس نکاح تھا کہ انہیں عدالتوں سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے تو ہم اس میں پیش نہیں ہوں گے یہ چند دن پہلے کی بات ہے میں آپ کو ایک ٹریل ساؤنڈ کی سناتا جس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا وہ واپس آگے کی کرنا سنیں کیا کہا گیا یہ مشاہد اللہ صاحب تھے مسادق ملک صاحب تھے کرمانی صاحب نے بھی بات کی سنیں انہوں کیا کہا لندن سے بیٹھ کے بھی لوگ پارٹی ہے چلاتے رہے پچھتی سال تک چلاتے رہے تو ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر جگہ آگے ٹیکنیکل فالٹ آگی ہے لیکن آگے چلیں گے جی ہم اس پر چلیں سنا جی تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر جگہ پارٹی چل جاتے کیا ان چھے مہینے کے اندر مجھے نہیں لگتا بات ہی ایسی ہے نا وہ چلیں نہیں رہتی چل رہا بہنے اتھے تو چلنا چھے چلیں گے اتھے تو پرمبلم نہیں ہونے چاہیے بھائی جانا جڑے ہر جگہ پہ موجود رہے اس میں نہیں چلتی ہے اس میں دوارہ سناتا ہے چاری سا جسٹ یہ آ رہی تھی اور مجھے یہ کہا گیا ویسے دوستوں کے ساتھ پی ایم ایلین کے دوستوں کے ساتھ مکینوں سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ بی 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 بائی رہی ہے سو اگر میاں صاحب بائی رہیں گے تو کیا ہوگا بی بی پیش نہیں ہو بہت عرصہ ان عدالتوں کے سامنے سو جب حالات سازگار ہوں گے تو واپس آئیں گے یہ رات تو رات کیا ہوا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا دو اس میں چیزیں ایک تو میں نے کہا کہ وہ مریم نواز کے جانے کے بعد کی یہ ٹویٹ ہے جو سو امپورٹنٹ تھی کہ اس نے جا کر وہاں پہ باپ سے ڈسکس کر کے اس کے بعد وہ بات کی لیکن ایک دم سے پھر جو چوئے نساز صاحب کی میاں شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے پھر ترکی کا جو دورہ ہوا ہے اس میں کہتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جیسے سعودی عرب کے ساتھ وہ ڈیویلمنٹ ہوئی تھی یہاں پہ بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ابھی اس کی تفصیلات نہیں آ رہی لیکن ترکی کی کتنی سے ہے ہمارے پاکستان کے اب ہے کس جگہ اب ہے کس وجہ سے دیکھئے ترکی اس وقت سعودی تو مجھے سمجھ میں آتا ہے تیل کی وجہ سے نہیں نہیں اور ملک سمجھ جاتے ہیں ترکی سے نہ ہماری ٹریڈ ہے نہ ہماری ایک اچھے میاں صاحب کے تعلقات ہیں مشرف صاحب کے پہلے ویسے انٹرنیشنلی ہم کھڑے کام پہ ہیں کتنے ملک ہیں دنیا میں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ان میں سے اس وقت اگر کوئی سب سے پہلے کھڑا ہے یا سب سے آگے کھڑا ہے ترکی کھڑا ہے سو اس وقت کی صورتحال کے اندر دیکھئے جو آپ کا اتحاد ہے یہ جو جو گلف کا الائنس ہے وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے پرائیمیس جاتے ہیں اتنے بڑے انٹرونز کے ساتھ اور آپ کو کنگ نہیں ملتا جو کبھی ایک بلکل انوائج آتا تھا تو اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوتا تھا یہاں پہ آپ آ کر کھڑے ہو گئے سو اس لیے وہ امپورٹنٹ ہے جو جو ڈیویلمنٹ ہوئی اور پھر واپس آئیں میرا خیلی ابھی چند دن دیکھنا پڑے گا ان کی لینگویز دیکھنی پڑے گی جو کل پریس کونفرنس آج کر رہے تھے نہیں کی آنے والے دن میں دیکھنا یہ ہے کل کل کر رہے ہیں تو کل وہ کل کل اس میں دیکھیں گے کہ برکن دلائنس وہ کیا کہتے ہیں سو اگر وہ چیزیں کنفرنٹیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر اور بات ہوگی اور اگر وہ کسی بلکل ایک سوفٹ لینگویج میں کچھ چیزیں پیزنٹ کریں گے پھر مطلب کچھ اور ہوگا سو یہ ہے لیکن جو آج جس طرح سے گئے ہیں واک ان کرتے ہوئے اور باہر آگئے ہیں نیب کوٹس میں نیب کوٹس میں سمنز نہیں ہوتے وارنٹ ہوتے ہیں وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں پہلے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی تفتیش اور تحقیق ہوتی ہے لیکن یہ واحد کیس ہے جس کے اندر نہ کوئی وارنٹ سمنز پہ سمنز جاری ہو رہے ہیں ایفان قادر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ کس طرح عام آدمی کو نیب میں کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے لیکن لیں اب امید ہماری یہ ہے ٹکنالوجی ہماری سارٹ اوٹ ہوگی اور یہ چل جائیں گے اس صفحہ جناب چلائیں بیٹھ کے بھی لوگ پارٹیاں چلاتے رہے اور پچیس تیس سال تک چلاتے رہے تو آج کل تو ٹکنالوجی کا دور ہے ہر جگہ پارٹی چل جاتے کیا ان چھے مہینے کے اندر اندر ہی وہ واپس آئیں گے یا مدر چھے مہینے کی پوری ہونے کے بعد آئیں گے میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ دیکھئے میں اس بارے میں تفسرہ کرنے سے کاثر ہوں ان کی پہلے بھی سرجری ہو چکی ہے ایک آتھ دن میں آج کل میں ایک تیسری سرجری بھی متوقع ہے لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئیں گی یا کب یہ وہ آ سکتے ہیں اس بارے میں میں کوئی شورٹی سے بات نہیں کر سکتا مریم نوازفیل صاحب میں ابھی انٹرویو میں ایک بات کہی تھی ذرا وہ بھی سننے اس کے بعد اس کے بعد تلت صاحب اس کے بعد تلت صاحب اس مزاق کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو سمجھ اور عقل رکھنے والا انسان ہے ایسے انتقامی پروسس کا حصہ بننے کیلئے راضی ہوگا کاشر باقی پارٹیاں تھی جو چل سکتی تھی باہر سے ان کی پارٹی یہ ایک بار گئے تھے چل گئی تھی اب دوبارہ یہی خطرہ تھا میں کہا رہا ہوں ہم کو پوری پارٹی پارٹی چل گئی تھی چلی گئی تھی اور اب بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ ایسی پارٹی ہے اس کا کریکٹر ایسا ہے ہم نے بہت دیکھا ہے اگر یہ باہر بیٹھ جائیں جا کر سارے کیسز کا فیصلہ ہو جائے تو اگر چوہ نصار صاحب مسلم لیگ نونی ہے نا نواز کی جگہ پہ نصار ہو جائے اور کہا جائے کہ یہ جائے امان ہے تو یہ سارے رات و رات ادھ چلے جائے میں ذرا ایک تجزیہ لے لوں ان کا خبر کیے کیوں آئے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بتایا جا کے کہ پا جی اگر نہیں آگے تین سال دی فوراں ہی دوسری تیسری پیشی تھی سزا ہو جائے گی یہ ایک بات میری بات سنے یہ صرف اس لیے آئے ہیں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ماضی کی اعتصاب عدالتوں کے برعکس ایک سپریم کورٹ کا نگران جج بیٹھا ہوا ہے اور آج بھی جو آپ حساب دارسہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں ایک ہفتہ دے دیں تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو دو دن دوں گا صرف ایک ہفتہ نہیں دے سکتا ڈیلی ہیرنگ کرنی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھا ہے جو پورا اس کو دیکھ رہا ہے سپروائز کر رہا ہے یہ اس پروسیس میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہیں ان کو سزا ہو جائے گی یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس پروسیس کو تھوڑا سا لمبا کریں اور جو کوشش ہیں جو انہوں نے کہا ہے اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں ترکی نے بھی پاؤں دوسرا نے بھی پاؤں سب نے بھی پاؤں لیکن کل کی برس کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا اندر خانے کیا ہو ان کی ٹون کیا ہے وہ کیا للکارتے ہیں للائی کریں گے عدالت کو چھوڑ دیتے ہیں فوج اسٹیبلش بار بار دیریکلی انڈریکلی ذکر ہو رہا ہے اگر کل نہیں کرتے اس کا مطلب ایک سوفٹ پیغام لے کر واپس آئی یا ایک سوفٹ پیغام ان تک گیا ہے جس کی وجہ سے واپس آئے ابھی کیا خبر ہے دیکھیں میں تو جو اپنے میرے ساتھیوں نے بات کی وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ نواز شریف واپس اس لیے آئے ہیں کہ وہ پارٹی کو بچانے آئے ہیں یہ کہنا مشاہد اللہ کا یا جو بھی ان کے وہ ہیں کہ پارٹی باہر سے بھی چلائی جا سکتی ہے ان کو ایک ہی راستہ نظر آیا ہے کہ اگر پارٹی کو بچانا ہے اور یہ جو لوگ ہیں جو کہ ان کو خدشہ ہے کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں گے پارٹی ٹوٹ جائے گی مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے گی تو وہ ایک بنیادی وہ ہے کیونکہ اس سے پھر جب ان کی پارٹی جو کہ ویک ہوئی ہے اور مزید ویک ہوگی تو ان کا کیس بھی ویک ہوگا لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے رشتے بنایا ہوتے ہیں جب تک کہ آپ احتدار میں جو ہی ہو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے پسل رہا ہے وہ اپنی پوزیشنز چینج کرتے ہیں چاہے وہ بیروکرسی ہو یا اور جتنی بھی فورسز ہو جو کہ اس پورے پروسس کو کنٹرول کرتی ہیں تو آئی ٹھینک اپارٹ فروم وٹ ڈیس مائی فرنڈز ہاں مینچنڈ یہ ایک میجر پولیٹیکل ڈیسیشن تھی ان کے لیے جہاں پہ وہاں دیکھنا تھا پارٹی کو بچانا اکٹھے رکھنا جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پریزنس میں وہ رہے گی جو کہ سمتنگ جیل بھی جانا پڑے گا وہ تو پھر جانا ہے میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں دیکھئے دیکھئے اس کے لیے تو پھر اگر یہ فیصلے تو لمبے نہیں ہونے مہینوں کی بات ہے مہینوں کے اندر فیصلے ہونے اگر آپ نے پھر کنفرنٹ کرنا ہے یا آپ نے پارٹی بچانی ہے پولیڈکس بچانی پولیڈکس کرنی ہے مستقبل کی تو پھر اس کے لیے آپ تیار رہے ہوں زینی طور پر سارے تیار سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے بھائی پارٹی تو بعد میں بچے گی وہ ڈسکوالیفائیڈ ہو چکے ہیں جیل نظر آ رہی ہے کیا ڈسکوالیفائیڈ سوری مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہوا ہے سینیٹ میں جو الیکشن ہوا ہے کس طرح بچانا ہے یہاں پہ جتنی پولیڈکل فورسز ہیں جو کہ خاص نہیں نہیں وہ آپ اس میں ڈیفرنٹ اگر آپ بیس کرنا چاہتے ہیں we will do that but fact یہ ہے کہ آپ وہ ان میمبرز کو نہیں دیکھتے ہیں جنہوں نے کہ چیور کیا ہے جو ٹرشری بنچز میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تو آخر پاکستان کی پبلک نمائندے ہیں نا انہوں نے اگر یہ ایک کالا قانون پاس کیا ہے ایک امورل قانون پاس کیا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے نہیں لیکن ایک ایک شبلی بھائی ایک بڑا ہم ایشو ہے میرے سامنے میں آج اس پہ پروب کرتا رہا ہوں کہ یہ کمیٹی کے پاس تھا law کمیٹی کے اندر ساری پارٹیاں میری پارٹی سمیت ان کی پارٹی سمیت نمائندگی تھی وہاں سے یا تو یہ شکباد میں ڈالی گیا یہ کہیں ہم یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ موجود تھا تو ہماری ساری پارٹیاں اولوگ کر گی اور میری ایک بڑا سینر میں آیا تو چوہے تضاہ صاحب نے پڑتے ہی امیجیٹلی پہلی بات تو یہ میں یہ کلیر کر دو دیکھیں جی مجھے میں آئی ایو ناٹ بین آن ٹی وی تو میں یہ سو کلیر کر دو یہ پیپلز پارٹی والے یہ پہلی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے امینڈمنٹ نہیں تھی پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کی جس کی امینڈمنٹ میں نے ڈالی تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس میں سے دولہ ہٹا کے انہوں نے پیش کر دی ناو چونکہ ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہی لیڈر آف اپوزیشن ہے انہوں نے پریزنٹ کر دی اور پھر باقی اس ہسٹری تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر دیکھانی سب موجود تھے میری الیکٹورل ریفارم کمیٹی کا میمبر تھا بات یہ ہے کہ اس میں آٹھ لوگ کو جب اکٹھک کیا ہے اگر آپ ایک کتاب ہے مختلف کتابوں کا ایک مجموعہ بنا دیتے ہیں اس میں ایک دو صفحے آپ نکال دیتے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا لوگوں کو نہیں پتا چلتا آپ کو پتا یہاں پہ کس طرح سے الفاظ کو چینج کر دیتے ہیں تب ہی پکڑا کس نے پی ٹی آئی نے پکڑا یہ اس کا میں سو فیصد آپ کو کہتا ہوں پاک پی ٹی آئی کے رہے دیتے ہیں لیکن وہاں پیڑی پہ کر رہی یہ پرولم ہے ان کا نہیں یہ آپ کا پرولم ہے آپ کا پرولم ہے اس لیے کہ عمران خان کا آپ کو ڈال لگ رہے ہیں ہم میں اس پہ آپ اور میں اور تو پہ جانا نہیں چاہتے ہیں نہیں لیکن چاہیے رہے ہیں جار یہ نا آپ کی پاٹھی جات ہو رہی ہے اگر رضا ربانی صاحب چیر خالی نہ کرتے اس وقت تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ کوئی طریقہ کہ وہ اٹھ کے چلے گئے چیرمن چیرمن چلے گئے چیر کی مرشب کو رضا ربانی صاحب نے ایک نیا مزاق کیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے رضا صاحب میرا میری کے بات تو سنیں پاشف ان سے تو اس سے ایک ووٹ ان کا اور کم ہوا جو چیر کر رہے تھے کون تھے وہ کس کے ساتھ اگر سایہ ہو جاتا تو پھر جو پارٹیوں کے برافر ہو جانا تھا برافر ہوتا تو چیرمن نے پارٹیوں کے ووٹ نہیں پڑے ان سے پوچھے نا ہمارے اوپر چڑھائیے نہیں چڑھائی نہیں ہے آپ آپ ہے نا آپ کے لوگ گئے ہیں ایمکم نے دیا ہے نا یہ بات نہیں ہے یہ صرف یہ کہنا کہ لوگوں کو سمعی نہیں آئی یہ کتی ہوئی ہے آپ کمیٹی میں موجود ہے آپ سارا سارا کتے ہیں سارا کتے ہیں سارا کتے ہیں اپنی سیٹ پہ نہیں تھی سلاج الہد صاحب نہیں تھی اسیمبلی میں آپ کے دو لوگ اسیمبلی کے موجود تھے چلے گئے وہاں سے مشاہد اسے سب بلڈنگ میں موجود تھے فور ڈال لینے نہیں آئے ان کے خلاف یہ تو پورا ڈراما ہوا نہیں یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا جو سر رچائے وہ میری پارٹی کے ہیں یا ان کی پارٹی کے ہیں انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پر آپ بحث نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے آپ اسے مکمکا کہہ دیتے ہیں اور جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ کے پر غیر ذمہ داری نہیں نہیں یار یہ تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں سبان وزیر صاحب پہلیت تھے یہ سمی صاحب نے بات کی ہے ابھی اگر آپ اس کو اسی طرح ہی وہ اس میں دیکھتے ہیں ایز اپیورٹن دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جناب یہ بات مکمکا کی کس طرح لیڈر آز اپوزیشن کون ہے اتزاز احسن ہے آپ مجھے بتائیں یہ اپوزیشن کا فرض بنتا ہے جب میں انہی کے پارٹی کے ہیں سعید غنی جب وہ ہوتے تھے وہ ایک ایک سینڈر کو کال کر کے بلاتے تھے کہ یہ ووٹ ہے آپ نے آنا ہے انہوں نے جی صرف میسیج کر دی ہے سب کو کوئی میسیج دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا کون نے دیکھتا آپ کی اپنی ریپانسی پیٹی نہیں ہے پیٹی آئی تو سب سے زیادہ چاہتے ہیں نہیں نہیں یار میری بات سنیں یہ دیکھیں نا یہ ٹی پی پی کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ اب بجائے پوزیٹیو پولیٹکس کے یہ نیگیٹیو پولیٹکس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ نیگیٹیو پولیٹکس آپ ہے کہ آپ نے اٹھا ہمتے سے مال گل دیا نہیں ہم نے کیا غلطی کیا ہمارے اگر دو سینیٹرز نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے تو دیکھیں یہ غلط آئے تھے گئے ہیں دیکھیں مجھے آپ جو مجھے بات جو نہیں آیا وہ تو نہیں آیا یار نن اف یو ورن دی سینیٹرز آپ میں سے کوئی بھی سینیٹرز نہیں تھا آپ بشمول آپ کے میرے بشمول آپ کے آپ سینیٹرز نہیں تھے سو اس لیے تیس آپ سننے نہ میری بات اس کو غریفائی کر رہا ہے برگیڈیئر ویلینز وزن دہ ہور آپ ہر دوسری چیز عمران خان صاحب اس چیز پر بیان دیتے ہیں جس پر عمران خان صاحب نہیں ہوتے یار میری بات سننے مرانے لگتے نہیں دیکھیں اس نے کہا لگے ہیں انہیں کہا ساد رفید کہا ڈبے پینے وہ فلانا اتنے پیسے لے کر لنگل چلا گیا پوری پولٹکس آپ اس بنیاد پہ کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں تم دے نہیں ہیں آپ برا مان گئے نا آپ برا مان گئے میں تو صرف آپ کو ایک مثال دے رہا برا نہیں نہیں کاشیف میری بات سنے آپ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں آپ جرنلسٹ ہیں آپ جرنلسٹ ہیں اس پر جوما پریسے اور اس پر پہ کرتے ہیں اس پر ماننگ سیشن جبکہ ہماری اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا جب ہماری رضا ربانی کیوں اٹھے ہماری بات کس پہ ہوئی اس پہ ہم ووٹ جیتے ہیں آپ کے لوگ اگر چلے جائیں تو وہ چلے گئے میں یہی کہہ رہا تھا ہاؤس میں تھے چلے گئے بگیڈیر ویلیم بگیڈیر ویلیم بگیڈیر ویلیم اخبار غلط لکھ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اخبار جو ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک کے صاحب نے یا پی پس پاری انہیں اپوز کیا بھئی اپوز نہیں کر رہے تھے ہماری امینڈمنٹ تھی اپوزشن کی امینڈمنٹ تھی ہم نے تحقیقات نہیں تحقیقات ہمارا کام نہیں ہے کیوں تحقیقات کر رہی ہے نومان وزیر تو بھر سکوز نومان وزیر اگر وہ بلیئی نہیں تھے تو کیوں پوچھ رہا ہوں نہیں نومان وزیر میں نے کہا ہے کہ نہیں تھا یہ میں ان کے سوال کا کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ادھر تھے دونوں ہال میں تھے آپ کہہ رہے ہیں یہ سیکشلی رونگ آپ ایک ووٹ سے ہلیں لیکن آپ کا ایک بندہ ادھر موجود تھا نا جی اب سوال آپ نے چینج کر دی ہے نا آپ پہلے کہہ رہے تھے ریپورٹ دو ہوا آپ ایک کر لیں آپ ایک ووٹ سے ہا رہے ہیں آپ کا ایک ووٹ بھی میٹر کرتے ہیں دیکھیں یہ دس میٹر میں نے تو پہلی کہہ دیا جب میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ہماری غیرز مداری ہے یار یہ بل کمیٹی سے کیسے آگیا ہم نے یہ بتا دیکھیں یار وہ تو پھر ہم ساری پارٹیوں سے پوچھیں گے ہاں ساری پارٹیوں اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں جانگیر خان ترین نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہم نے پھر یہ مشرق یہ بل کیسے کمیٹی سے یار یہ بل نیشنل اسیمبلی سے پوچھے نا کہ ادھر کیسے پاس ہو گیا یہی نہ ساری پارٹیوں موجود نہیں ساری پارٹیوں موجود ہیں ان سے پوچھے نیشنل اسیمبلی اور یہ امینڈ میں اس طرح پروجیکٹ بھی نہیں ہوئی ہے جو آپ نے پروپوس کی آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے نیشنل اسیمبلی سے پاس ہوا یار اس سے پہلے کمیٹی تھوڑ دیکھتی ہے کسی نے یہ بتائی نہیں اس میں ایک بڑی چیز کی نے بحث کر لیا ہے ایفان قادر صاحب آپ کو آواز آرہی ہے اپولوجیز یہ معاملہ ترہاں کسی اور طرف ڈائیورٹ کر گیا یہ ایک امپورٹنٹ ایشو لیکن میاں صاحب کی واپسی بھی امپورٹنٹ ہے ان کا عدالتوں میں بھی جانا امپورٹنٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے تو یہ امپورٹنٹ ایشو چیلنج بھی تو ہوگا عدالت میں اپنی اپنی ذات کے لیے بنائے گئے بل کتنا ہولڈ کرتے ہیں جنرلی یہ آپ مجھ سے پوچھیں یہ جو نیا قانون جو بنانے جا رہے ہیں میاں صاحب صدق بن سکتے جس کے لیے جی دیکھیں کانسٹیچوشن کا جو آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن ہے وہ بلکل کلیر ہے کہ کوئی بھی بلکہ باقی جو آرٹیکل جو کہ قانون سازی کے بارے میں وہ تو یا مجورٹی ہو اور اگر ٹو تھرڈ ہو تو پھر کانسٹیچوشن امینڈ ہو سکتی ہے اور اگر سمپل مجورٹی ہو تو سٹیچوٹ امینڈ ہو سکتا ہے تو اس بات پر کرٹسائز کرنا کہ جی یہ امینڈمنٹ کیوں کی گئی ہے کیوں نہیں کی گئی ہاں اگر وہ امینڈمنٹ کل کو سٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے کسی وجہ سے تو اس پہ دیکھا جائے گا اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیا عدالت کو اختیار ہے سٹرائک ڈاؤن کرنے کا سر لیکن پارلیمان نے تو اپنا اختیار استعمال کیا وہ اپنے قانون بناتی ہے غلط یا ٹھیک اس کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے نہیں نہیں کوئی عدالت نہیں کر سکتی یہ ایک غلط بالکل غلط نوشن ہے عدالت سٹرائک ڈاؤن اسی صورت میں کر سکتی ہے اگر آئین کے مطابق نہیں ہے لیکن اگر پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے اور پارلیمنٹ کا نہیں یا ان کے مدالک اور مدالت کی بات نہیں ماہنکے پھر عدالت جو ہے وہ تابعہ ہے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ تابعہ اور یہ جو ایک عام تاثر قائم ہو گیا ہے کہ تشریح جو ہے صرف عدالت کر سکتی ہے تشریح میں بھی پارلیمنٹ کی تشریح مانی جائے گی جس نے قانون بنایا اس کی تشریح مانی جائی کی نہ کہ اس کی تشریح مانی جائے گی جو قانون کے تابع ہے یہ ساری چیزیں کبھی بیاس ہی ہے کہ ایک ارد کی اپنی ایک میرا سوال ہے ایک میرا سوال ہے مورال ایشو نہیں مورال ایشو کوئی پاکستان کیا دن سے ہے میں اور ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں عرفان قادر صاحب سے اگر کوئی امینڈمنٹ قانونی امینڈمنٹ کانسٹیٹوشن سے کانٹرڈکٹ کرے تو پھر چکے اس کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کال کو کوئی قاتل اٹھے وہ کہے گا جی میں میں تو اہل ہوں میں پارٹی کا ہیڈ تو اور پارلیمنٹ اس کو اور پارلیمنٹ اس کو سر پھر کیا ہوگا نہیں اس کے تحتی سو یہ کانٹرڈکٹ کرے تو بلکم کوٹس کو سٹریک ڈاؤن کر سکتا ہے اگر کانٹرڈکٹ کرے تو کوٹ سٹریک ڈاؤن کر سکتا ہے اور اس کیس میں کانٹرڈکٹ کرتا ہے سر یہ والی امینڈمنٹ جی جی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کانٹرڈکٹ کرتی ہے بلکل نہیں کرتی یہ کانٹرڈکٹ نہیں ہے یہ ایتھکل ایشو نہیں ہے لیگل ایشو نہیں ہے یہ کانٹرڈکٹشن ہے یہ کانٹرڈکٹشن کیسے ہوں یہ کیسے نہیں ہے ہر لاؤ بیس اس کی بیس ایتھکس پہ ہے میں اس سے تھوڑا آگے جانا چاہ رہا ہوں دیکھئے میں بریک کے بعد اسی ایشو پر سکتا ہے کیوں ایتھکل یا قانونی ایشو بھی ہے اس وی بات کرتے ہیں اور میاں صاحب دی باپسی رہ گئی بچ کال عدالت میں جانا انہوں نے اور میں ارفان قادر صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ جو چودری منظور صاحب کہہ رہے تھے گرفتار کیا کہتے ہیں آپ کیوں گرفتار کروانا چاہتے ہیں ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں کانون جو ارفان قادر صاحب کو تو پتا ہے ہم جائیں جیل میں چلیں اور ہماری ہوں پہلے گرفتاریاں پر کرتی ہیں کیا یہ ممکن ہے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سابق وزیراعظم پاکستان میاں نوازشیر صاحب ہی واپس آ گئے ہیں اس پر بھی کہ کل نیاب کی عدالت میں پیش ہوں گے دوسری طرف جو بڑا اہمیشوہ ہے کہ جو میاں صاحب کا پارٹی صدر بننے کا بل پاس ہو گیا کیا یہ وجہ بنی ان کی واپسی کی ایک خبر میں ہوں تو انہوں داستہ اب اس پڑا ہوگا دو تین چار دن پہلے شباز شریف صاحب سے ساؤت پنجاب کے کچھ ایمین ایس کی ملاقات اس میں کچھ پیغامات دیئے گئے تھے شباز شریف صاحب جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی میاں صاحب کا وفادار تھا میں آگے بھی رہوں انہوں نے کہا جی ہم آپ کی یعنی چھوٹے میاں صاحب کو کہا کہ ہم آپ کی قیادت پر یقین رکھتے چند لوگوں نے یہ کہا میں نے پڑھا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جا کے بتائیں مان جا کے کہ یہ لڑائی ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہ فیصلہ آپ لوگوں نے جلدی نہیں کیا معاملے کو ٹھیک کرنے کا پھر ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے یہ سیدھا سیدھا نہیں کہا گیا لیکن یہ سیڈیشن دی گئی اس میں کہ جی یاد ہے تُسھی ٹھیک کر لو یا پھر مجھے کئی ایم این ایس میں کانون لیکن یہ فیصلہ آپ کریں گے یہ بہت سارے پریشرز ہیں مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے بھی میاں صاحب کا واپس آنا کہ پارٹی بھی ہے دوسری طرف مل بھی ہو گیا مل بھی ہو گیا تیسرہ صاحب میرا یہ خیال ہے کہ سیاستدان تو وہ ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ اگر عدالتوں میں آج پیش نہ ہوئے کل اگر دوبارہ سیاست میں فعال ہو گئے تو کس طرح سیاست کریں کیسے کہیں گے میں چاہوں گا کہ صرف ان سے بات تھوڑی سی کی ان کے ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا تھی یہاں پہ تو ہم سن رہے تھے ساروں کی اپنی اپنی سر یہ کوئی گرفتاری کا خرچہ ہے کیونکہ یہ چوری منظور صاحب کی پارٹی تو بار بار میاں صاحب کی گرفتاری کی بات کرتی ہے فان قادر صاحب وہ کہتے ہیں عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے ہم ہوتے تو ہم جیل بیٹھے ہوتے جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیب کی جب دوزار تین سے دوزار چھے تک میں پروسیکوٹر جنرل تھا تو نیب کی ہم نے ایرسٹ پالیسی لکھی تھی اور وہ میری درافٹ کی ہوئی ہے میری تحریر کی ہوئی ہے اور اس کے سٹارٹ ہی ہم نے اس طرح سے لیا تھا کہ نو ون شیل بی ایرسٹڈ تو میرا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی کو بھی ایرسٹ نہیں کریں گے اور صرف اسی صورت میں ایرسٹ کریں گے اگر کہ اس کے بھاگنے کا خطرہ ہو اب بیاں صاحب بھاگ تو نہیں رہا وہ تو واپس آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ threaten کرے witnesses کو یا کوئی ریکارڈ غائب کرا دے یا کوئی اور اس طرح کی چیز وہ کرے اور اس کے ہمارے پاس evidence آ رہا ہے کہ وہ یہ چیز کرنے والا ہے تو پھر ہم اس کو ایرسٹ کریں گے وگرنا as a general rule ہم ایرسٹ نہیں کریں گے اور ایرسٹ جو کریں گے وہ exceptional circumstances میں کریں گے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی سیاست دہان ہیں یہ سب جب ان کے خلاف case چلتے ہیں تو سوائے چند cases کے generally کسی کو بھی نراجاتا اور وہ references چلتے رہتے ہیں اور سالہ سال چلتے رہتے ہیں یسی ایل پر نام چلا جاتا راجعہ پرگیز ایسی ایل پر اس ایکس تو فریز ہوگیا اس ایکس چیز کو دیکھتے ہو یہاں سوچ کے آئے کہ ان کو کوئی نہیں پکڑے گا شاید یہ یقین ہے حدیبی قرائے بھی یہ کچھ نہیں ہوگا آپ نے مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ گیر دیا نکلائی ہے کچھ نہیں کوئی اس سے پہلے جو دیکھ لے گے کوئی ان کو exemption پیس پاسے نہیں ملے گی یہ دالت میں پیش ہونا پڑے گا تاریخ پہ آپ کے exemption نہیں ملے گا پوری exemption blanket exemption نہیں ملے گا ایک دفعہ پیس ہوگا پھر exemption لے لیں گے مل جائے گی جب جانا ہوگا تو چلے جائیں گے پھر ایک در نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا وکیل آپ پہ بیعہ پیش ہے ارفان قادر صاحب جو فرما رہے ہیں مختلف ہے ارفان قادر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی گرفتاریاں ہوتی رہے ہیں وہ غلط ہوتی رہے ہیں نیب کے قانون کے تحت جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ سارے بھارے والے تھے وہ سارے نسل نسل مطلب سترہ مہینے ڈاکٹر آسن کو آپ اٹھائیں جیل میں رکھیں اور وہ کہے کہ میری ساری جائداد لے لو میں باہر اگر رہوں تو میری سارے لکھ کر دیتا ہوں عدالت میں ضبط کر لینا لیکن نہیں ہے وہ اس کو باہر علاج کے جائداد صرف تُسری سیاست کمی ہو تو انہوں کا جو سمجھ جائے گی پھر یہ اسسسٹنٹ لائن مین دیئے راجہ پرویزہ بھی جو کہ لاہور نیب میں ہے گجرہ والا میں اسسسٹنٹ لائن مین وہ بھی وہ بھی پکے نکچے تو اس پہ وہ کیس بنا ہوا ہے اور وہ ہر پیشی پہ جا رہے ہیں اس کو تو کوئی اگزمشن نہیں ہے ہر پیشی پہ جا رہے ہیں میہ صاحب تو پھر لادلے ہیں وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے نا ہم نہیں کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں یہ سسسٹنٹ کے لادلے ہیں وہ اور اس لیے انہوں نے کوئی پوچھ نہیں رہا باقی سارے لوگ افتاریاں بھی دیں بلینکٹ ایگزمشن اگر ملے گی تو ایک اس کا تاثر بہت برا جائے گا کہ شاید امیر آدمی کے لیے اور شریف خاندان کے قوانین کچھ اور ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے قوانین کچھ اور ہیں میر تو ساری تھے لیکن یہ جو ہے یہ کوئی ہوتا ہے سمجھتے گئے ہو اب یہ کوئی مزاگ بنانے والی بات نیاب دا کیس ہے نا تیفر کچھ نہ کچھ تو ہوئے جو آج جو دیکھیں جو دار صاحب کی اپلیکیشن کے جواب میں کیا ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف اس طرح کا ملے گا اور یہ ہم اتصاب عدالت میں بھی دیکھیں گے کہ اکراوس دا بورڈ جس طرح وہ دوسرے ملزمان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے ویسی ہی میاں صاحب کے ساتھ ہوگا ٹھیک میں ذرا میاں تیک سام میں ایسا موجود ہے میں ذرا دو چار سوال کیونکہ ہم بات چلی گئی تھی اس بل پر میاں صاحب آپ اپنے زمیر کے مطابق آپ نے ووٹ ڈالا میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کو اب میرا حال ہے ایک تو آپ کا نام ایک جیس ایس ویسے بھی ڈالا ہوگا مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا دوزار دو کے الیکشنز تھے میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو ایک مہبے وطن پارٹی بنی تھی چودری منظور صاحب کی وہ بھی اس اسیمبلی کا ایسا تھے پیٹریوچ بنی تھی تو پوچھا گیا جی آپ کیوں میں نے اسیمبلی کی تقریر میں راؤ سکندر صاحب نے کہا تھا کہ ہم زمیر کی آواز پر در گئے ہیں تو مولانا فضل عمان صاحب نے کہا کہ زمیر کی آواز پر نہیں جرنل زمیر کی آواز پر گئے اس لئے جرنل اعتشام زمیر صاحب ہوتے تھے ڈی 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 ساری آپ کونسی آواز پر میاں صاحب کو ووٹ ڈال کر آئے ہیں میرے اتنا سوال ہے آپ سے بھائی لیٹ می کلیئر تینکیو بری مچ اور سب ساتھیوں کو السلام علیکم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت میں شاید جرنل زمیر نہیں ہے اس ساری چیز میں اگر ہوتے تو شاید پھر میں ووٹ نہ ڈالتا پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ووٹ ڈالا گیا میں نے بالکل مانا اس بات کو کہ یہ میری اکیلے کی نہیں یہ ہم چار سینیٹروں کی غلطی کی وجہ سے میس منیجمنٹ کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہوا اس میں قطعی طور پر میاں صاحب باقی سینیٹر تو پھے نہیں ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چلا گیا آپ نے جا کر بن نفس نفس پدستے اور سارا کچھ اردو میں آپ نے خود ووٹ ڈالا ان کو جا کے سر آپ کا تو کیس نہیں فرینڈ ہے باقیوں سے اور منع کرتے رہے لوگ تو انہوں منع کرتے رہے آپ میری گزارش تو سن لیجئے بھائی میں نے کیوں ڈالا جی میں وہی تو بات بتا رہا ہوں دیکھئے میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں میں پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں جو ہمارے فاروق ستار بھائی سربراہ ہیں انہوں نے ایک پالیسی دی پارلیمانی لیڈر کو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کو ان کا کام تھا وہ ہمیں شک بائی شک بتاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے آپ اپنی مرضی کے بغیر کسی ٹی وی پروگرام مرضی جان نہیں سکتے آپ وڑ دے آئیں جا شاید مرضی سے نہیں آپ یہ بتائیے آج آپ نے کس کو کہا کہ مجھے بلوائے بھائی پہلے بھی میں آپ کا دشمن پروگرام میں آیا ہوں یہ تو باہر ہو گیا وہ ایک الہدہ بات ہے اب کاشی بھائی ذرا سن لیجئے گا دیکھئے آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے یہ آپ کا استحقاق ہے لیکن مجھے بات کم از کم کرنے دیجئے دیکھیں یہ حقیقت ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ہم لوگوں نے چلے ہیں وہ پارٹی پالیسی کیا تھی سر چلے ایک سیکنڈ میاں صاحب رکھیں میاں صاحب ایک آخری چیز ایک چیز آپ کی کئی بھی کو سنانا چاہتا ہے ذرا خود سننے پر اچھلے دو تین دنوں میں آپ نے کیا بات کی ہے پھر مجھے آخر میں ایک اور سوال میرا رہ گیا پہلے سن لیجئے کیا کہا ہے میں نے کوئی کام کسی قسم کا غلط نہیں کیا جو میں نے ووٹ دیا وہ ان حالات میں جو سیچویشن تھی اس کے مطابق میں نے اپنی ذات میں ووٹ دیا اور اس میں کتائی طور پر ہمارے سربراہ فاروق سطار بھائی اس میں ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا یا وہ انوالو نہیں تھے یہ پیپرز پارٹی والے بھی اپنا مو چھپا رہے ہیں میرے بات کرتی ہوں ان سے میری پارٹی والے بھی اپنا مو چھپا رہے ہیں میرے تیگ کو سامنے رکھے مجھے سکیپ گورڈ بنانا چاہتے ہیں کس نے آج ابھی پھجے میں نے کوئی چیز اپنی پارٹی پالیسی سے ہج کر نہیں کی انہوں نے کہا ہماری بات ہو گئی ہے فاروق سطار بھائی سے رات کو ہمارا کس نے کہا ساد رفیق بھائی نے کہا اور ساد رفیق بھائی نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے مبارک بات مجھے نہیں کی دکٹر فاروق سطار بھائی ان کو نہیں ہے سر اب آپ نے تین لینے رکھ لیے اس میں ایک آپ نے کہا فاروق بھائی کو نہیں پتا پھر آپ نے کہا فاروق بھائی نے کہا تیسرا آپ نے کہا ساد رفیق نے کہا ہم نے فاروق بھائی سے بات کر دی یہ میں سچ کون سی ہے یہ کیا بریک آگئی ہے نہیں نہیں سر ابھی لائی پروگرم چلتا فاروق بھائی نے کلیر طور کے اوپر ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے بات کی تھی مجھ سے بات نہیں کی اور ابھی اور سنیے گا یہ دو سو اکتالیس شکے ہیں اس میں اس کے اندر اکتیس شکوں کے اندر ترمیم تھی کیا میرے پارلیمانی لیڈر جب بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے کیا وہی میں نے کیا جب انہوں نے انہوں نے حکومت کو بھی ووٹ ڈالا انہوں نے اپوزیشن کو بھی ووٹ ڈالا یہ سب مطلب ہے شبلی فراز صاحب وہیں پر تھے ہاں میں ابھی بھی کہتا ہوں میں نے ووٹ نواز شریف صاحب کو دیا اپنی بے ساتھ میں دیا کیوں چلے اس کا جواب دے میں صرف آپ سے ایک سر پارٹی پالیسی چھوڑ دیں آپ نے میاں صاحب کو ووٹ ڈیا چلے ہو سکتا ہے میں آپ کی طرف بیٹھا ہوتا ہے شاید میں بھی اپنی وجہ ہو سکتی میں آپ کی وجہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ ایک ایک میاں صاحب کو ناہل کیا ایک عدالت نے انہوں نے کہا آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ جواب دینے میں ناکام رہے ہیں جو آپ کی پروپٹیز لندن میں نکلی ہیں یعنی ایک ایک بدیانتی کا تھپا لگایا ایک پانچ رکھنی سپریم کورٹ کی عدالت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ یہ دیا ہے کہ ایسے صاحب کو کسی بھی پارٹی کا چیئرمن ہونا چاہیے ویسے الطاف حسین صاحب اتنا عرصہ رہے ہیں میں آپ سے کیا سوال پوچھنا ہوں دعزب آلی کلتر میں اس میں تو پھر الطاف حسین بھی بن سکتے ہیں ہاں وہ تو بن سکتے ہاں یہ تو پھر انہوں نے تو ووٹ الطاف حسین کو دیا انہوں نے کوئی نواشی صاحب کو تھوڑی دیا جلدی سب نیا صاحب کاشف صاحب میری نہیں یہ دیکھئے یہ اب آپ اس کے جس بات طرف مرضی لے جائیے میں پھر ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم نے یہ کہا آج مجھے سزا کس بات کی دی گئی ہے میں نے پارٹی پولیسی کو تو نہیں کیا تھا اور صرف میں نے نہیں جن کو تین اور لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا وہ بھی اتنے ہی کسوروار ہے دوسری طرف آجائیے بعض سٹھ لوگ ہیں اپوزیشن کے سینتیس موجود تھے باقی پچیس کہاں تھے ان کی بات کوئی کیوں نہیں کر رہا اگر میرے پارلیمانی لیڈر وہاں موجود ہوتے وہ جس طرف ووٹ ڈالتے اگر میں اس سے ہٹ کر ووٹ ڈالتا میں کسوروار تھا لیکن میں ابھی بھی کہوں گا جو میری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے مجھے پارٹی پولیسی کس نے پہچا نہیں ہے پارلیمانی لیڈر is bound میں آتا ہوں افان قادر صاحب ایک آخری بات ایک آخری بات اور لے لیجئے گا کاشی بھائی ایک آخری بات صرف میں کہوں گا دیکھئے یہ سارا معاملہ جو ہے نا آج میہ تیک کے گلے میں ایم کیو ایم کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے یہ اصل بات یہ تھی کیا احتضاز حسن صاحب کو پہلے نہیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ دو سو تین کی شکمت لے کے آئیے گا یہ پاس نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حامد میر صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہر پروگرام میں کیا ہے یہ ایک سازش تھی وہاں جو ہوئی ہے اور انہوں نے خود جو لوگ جو بوم کرنے والے تھے چاہے وہ پی ٹی آئی والے تھے یا وہ پی پس بارٹی والے تھے جو میرے لوگ اپسٹران کیے ہیں جو تین لوگ نہیں تھے میں ان کے خلاف بھی کیوں اب کاروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے بہت شکریہ ہمیتیق صاحب آپ کا نکتہ نظر ضروری تھا اور آپ چاہتے تھے کھیلے ہی دیں تو میں اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو کھیلے آپ کا نکتہ نظر بتانے کا وقت لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ الطاف حسین صاحب کے کہنے میں وہ ووٹ ڈالتے رہے ہیں پائن اخلاقی سوال تے بار دا ہی کوئی ہے پائن اخلاقی سوال تے نہیں بار دا نا آج بھی ووٹ انہوں نے الطاف حسین کو دیا کہ نام نواز شریف کا ہے ووٹ انہوں نے الطاف حسین کو دیا تو یہ جو ایک مکم پاکستان اور وہ لندن کے درمیان جو اصل جو چیز ہے نا وہ آج آپ کو نظر آگئے ان کو بھی ریسکی کی یہ اصل تو ریسکیو الطاف صاحب کو کیا فریش الیکشن ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے جی ہونے چاہیے اصلحات تو سامنے آگئی کہ ناہل بندہ پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں کاشف ایک ملک جس میں ایک پرائم منسٹر ہو جو کہ وہ اس پہ ٹیمپری بیسس پہ ہو ایک ایسا فائننس بیسس جس کے پیچھے سارے نیپ کے کیسز ساری چیزیں ہو گئی ہیں گورنمنٹ لگی ہوئی ہے پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے ایک شخص کو بچانے کے لیے ملک کے معاملات بلکل آپ نے دیکھ لیا ہمارا یونائٹی نیشنز میں ہمارا کیا آشر ہوا آپ نے دیکھا ہمارا کتنا مزاق بنا جا ہماری یونائٹی نیشن کی پرائم منٹ ریپیزنٹیٹیو نے وہ غلط تصوری دیکھائیں اور غلط ایک نیریٹیو بنایا سار اس کا کیا لینا دینا دیکھیں اس کا کیا لینا دینا نہیں نہیں تو پھر آپ مجھے ہماری غلطی غلطی ہے یہ پاکستان کی غلطی یہ پاکستان کی غلطی ہے اس کو سیاسی نہ کریں نہیں نہیں تصویر تو کہیں یہ تو فورن آفیس فورن آفیس سیاسی نہیں ہے ملیہ علودی صاحب آپ میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں پولٹکس ہو رہی ہے وہ کہیں اس طرح کی امپورٹنٹ پزیشن پر رہی ہے دیکھیں آپ دپلومیٹک دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں امران خان صاحب ہوں گے اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا نہیں نہیں بلکل ہونا اگر ہوگا اگر آپ انہوں نے دکھائی نا تصویر وہ غلطی میں ایک اور میں سیلیشن کیشو پہ مجھے یہ بتائیں کہ جب بابر آوان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ فریش سیلیشن کی ابھی مرخل مہینہ بھی نہیں ہوا تو امیجیٹلی ساری پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ اس کی اپنی زادتی سٹیٹمنٹ ایک منٹ مجھے بات سنے سو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ وہ امیجیٹلی کہ میں بالکل یہ اس کی ذاتی خیال ایک مہینے کے اندر کون سی یہ جو چیزیں اس وقت بھی ہو رہی سو آپ اگر کوئی ایسیو ہے ارفان قادر صاحب یہ الیکشنز جو ہیں الیکشنز کی بات اب ہم کر رہے ہیں کہ الیکشنز عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے آئینی پوزیشن تو ظاہرہ واضح ہے اسیمبلیاں توڑیں یا نیا مینڈیٹ کا بات کریں کدھر اس صورتحال میں اسیمبلیاں پوزیشن لیکل پوزیشن تو زیادہ اخلاقی پوزیشن زیادہ ہے یہ ایک مہینے پوزیشن الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے جی بالکل الیکشنز ہونے چاہیے اور ابھی لیکل پوزیشن کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں اور الیکشنز کو بھی دیکھیں تو لیکل پوزیشن میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ جسٹس خوصہ صاحب کی ایک observation کیوں کہا تھا کیا ججز اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اگر کی ہے تو انہوں نے کیوں کی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اس وقت عدالت اور پی ایم ایل این دونوں ایک کیش ٹوینٹی ٹو سیچویشن میں آ چکے ہیں اگر میاں صاحب کی conviction اب نہیں ہوتی وہ ایکویٹ ہو جاتے ہیں تو بات سپریم کورٹ پہ آئے گی کہ اتنی سٹرانگ observations دینے کی ضرورت کیا تھی سپریم کورٹ کو خاص طور پہ پہلے دو ججز نے اتنی strong observations دین پھر تین ججز نے پھر جی آئی ٹی نے اور پھر انڈ میں ایکویٹ ہو گئے تو ساری بات عدالت پہ آئے گی اور اگر میاں صاحب کی conviction ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر صورتحال جو ہے سیاسی طور پہ کہ ہوگی لہٰذا ججز خود چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز سے نکالا جائے اور ایسی طرح نیم لائی جائے جس سے کہ ججز کی ساکھ بھی رہ جائے اور سیاست کی ساکھ بھی رہ جائے تو یہ خود اشارہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرف تمام سیاسی پارٹیاں جو اب بیٹھیں گی اور کوشش یہ کریں گی کہ اس معاملے کو کسی طرح سے رفع دفع کیا جائے اور کوئی رستہ نکالا جائے اور وہ کیا amendments ہوگی اس پہ ایک separate پروگرام آپ کو آنا چاہیے جو کہ ابھی تک میں نے کوئی پروگرام اس پہ نہیں دیکھا اس طرح کا کہ وہ amendments کیا ہے جو آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں ناظر برابر سالت ویلکم بیک ناظر آپ بتا رہے تھے میں نے بتا رہا تھا کہ election کا خان صاحب نے کیوں ذکر کیا دیکھیں کسی بھی دیموکرٹک مطالبہ کیا مطالبہ کیا اوکے سوری مطالبہ کیا کسی بھی دیموکرٹک سوریم میں جب کوئی لیڈر چائم منسٹر یہ آپ کا خیام ہے کہ جو لندن میں جو اس نے اسطیفہ دے دیا تھا بریکسٹ کے بعد تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑے بے اکوف ہے اس لیے انہوں نے اسطیفہ دیا بیکاوز انہوں نے اپنا منڈیٹ کھو دیا تھا مورل منڈیٹ کھو دیا تھا نمبر ون نمبر ٹو نہیں نہیں کل آنے سے جانے سے کوئی بات نہیں ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت میاں صاحب نائل ہوئے آپ کا اگلا بیان ہونا میں آپ کو بتاتا ہوں نا میری لوگوں کو ایشو سمجھ لینے دیم ایشو یہ ہے کہ جس وقت میاں صاحب نائل ہوئے آپ نے اسطیفہ کی بات نہیں کی بابا روان صاحب نے مانگا بھی اسطیفہ بلکل اب کیا ہوا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ لیڈر ایک کیا ہوا ہے عمران خان جو عمران خان بات کرے گا that matters the rest does not matter because we have to follow the leadership not اچھا آپ ہی leadership follow نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو وہ بن جائے جو become the party کو نہیں نہیں دیکھیں consensus کے بعد ہی top leadership نے اس میں میٹنگ کی تب ہی کی ہے نا خان صاحب نے یہ after a thorough discussion پورا اتوار کے دن جو ہے تو یہ اس میں discussion ہو تری top leadership second میں آپ مجھے بتائیں آپ کی ملکی economy تباہ و برباد ہو گئی ہے آپ اس وقت current account deficit اتنا تھا 4.5% نہیں دو نہیں تھا اپنا کاشف ای ایک 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 کامیٹی اور ٹیکسٹائلز کو ٹھیک ہے نا آپ کا دیکھیں کہ جو imports ہیں یہ تو ہے ساری ساری economy آپ کی کرزوں کی ہر چیز آپ کی بری حالت میں ہے اس time پہ یہ چاہیے اس اتنے بڑے ایک سانہے کے بعد جو کہ ایک پولٹیکل لیول پہ ہوا ہے اگر ملک نے direction نہیں لینی ہے تو اس میں نیا mandate چاہیے آپ میں ہم تین لوگ گئے تھے ان کے پاس کہ آپ اس طرح سے case نہ لڑیں ہم نے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آ کر بتایا تھا کہ میں نے 139 کھلوایا سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم اٹھیں اور جا کر کہیں کہ یہ bags کے اندر ہیں سات دن کے اندر سارے ملک سے ریپورٹ آ جانی تھی چونکہ ہر ہر حل کے کاروں تھا انہوں کہ ہم نے کہا بسم اللہ کریں اب پھر وہی کر رہے ہیں کہ مہینہ پہلے کے اب ایشوز کیا بدل گئے ہیں وہی ایکونوی ہے وہی خارجہ پولیسی ہے وہی سب کچھ ہے ہر چیز وہی کب ہوا یونیٹڈ نیشن میں سنا آپ ٹرم کی سنی بہت ہون نیشنل 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 پہلے بھی وہی تھا سعود ایشیا کی پولیسی اب ہی کی ہے میری بات سن لیں نا آپ کو ابھی اس نے اناؤنس کی ہے ایک منٹ بجے آپ ابھی اناؤنس کی ہے جو ہلکے تھے بھولتی اگر بھولتی تو پھر ہم پتہ نہیں کہاں پہ رہے سو کوئی نہیں ہے آپ اگر کوئی ریزن ہے جیسے مجھے کسی نے کہا جی یہ کے پی گورنمٹ کو بچانے کے لئے میں ویسے بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتہ وہاں پہ کیا ہے آپ نے کتنے بندے شیر پاؤس میں فرق پڑتا ہے آپ مجھے بتائیں بریکسٹ میں کیا ہوا سمی صاحب کیا کہتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اصولی طور پہ جب نون لیگ نواز شریف صاحب کی جماعت تھی انہوں نے الیکشن جیتا تھا سپریم کورٹ نے ناہل قرار دے دیا تو اس وقت ایک جو ڈیمانڈ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں اگر اسی وقت ایک ڈیمانڈ آ جاتی کہ جناب آپ ناہل ہو چکے ہیں اور ہمیں اس ملک میں نیا الیکشن چاہیے لیکن مجھے ایک سیریس پرابلم مجھے یہ ہے کہ اگر آپ اس موجودہ سسٹم کے تحت الیکشن کروائیں جس میں خرشید شاہ صاحب اور شاہد کا قائنہ عباسی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن میکسیمم ون ویک ٹو ویک ٹو ویک ٹو گیٹ اس لاؤ یہ لاؤ جو ہے الیکٹورل ریفارم کا یہ پاس ہو گیا ہے اچھا یا برا ہے نہیں ہماری بہت سی ریزوریشن دیکھیں اس میں ایک تہہین ہوگی لوگوں انہوں نے دو ہزار جو دہ میں ڈالی یہ نوید کمر انہوں نے پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا وہی ایمینڈمنٹ جس کو کہ ہم نے دوبارہ فلوٹ کیا جس کو انڈو کیا گیا جس کی وجہ سے رضا ربانی صاحب بھی اپسٹ ہوئے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی یہ ہے نوید ایک ایک پوائنٹ مجھے بولنے دیں مجھے یہ بتائیں میں اپنی پارٹی سمیت اور ان سمیت آپ نے چالیس لاکھ کی حد کر دی ایک سمیت کی چالیس لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا جس بندے کے پاس صرف چالیس لاکھ ہے وہ لگا دیں یار یہ اس کا نتیجہ یہ ہے میں اپنی پارٹی سے بکا ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں میں سب سے کہہ رہا میرے جیسے لوگ میڈل کلاس میرے جیسے سارے سارے جو سیاسی کارکن ہیں وہ ایک آدھ الیکشن کے پیسے ایک مجھے بات بات آ دیں میں نے الیکشن پیشن سے پوچھا تھا کوئی بیس ایک ہے ایک اگلی بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہزار میں کتنے لوگ چالیس لاکھ پاس رکھتے ہوں گے ایک ہزار میں ایک بھی بندہ شاید چالیس لاکھ والا نہیں سو آپ جب ڈگری کا ایش تھا تو آپ کہتے تھے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ لوگوں کو چانس لیا اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کتنے پرسنٹ لوگوں کو چانس دیں نکتہ آگیا سازی گفتوکوازم سلی میاں صاحب واپس ہیں سیاست میں کیا یو ٹرنز یا اپ بخ준ہ ایر ڈگری ڈگری موسیقی موسیقی موسیقی